پلی سبسکرائب تو آر یوٹیوب چینل اور پریس بیل ایک آن شریف صاحب وطن واپس آئیں کافی اختلاف رائے ہوا اس اجلاس کی جو اندرونی کہانی ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جناب چار کا ٹولا جو ہے وہ اکلے کل نہیں ہے ایک غلطی پہلے کر چکے ہیں کس غلطی کی نشاندہ ہی کی گئی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور یہ بات ہوئی کہ جناب قائد کا بیانیاں چھوڑ کر ہم نے بڑی غلطی کی ایک طرف یہ اجلاس چل رہا تھا تو دوسری جانب پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کے اندر ایک پھوٹ پڑتی ہوئی نظر آئی اپنے ان کے ایم پی ایز پیپلز پارٹی کے بھی ہمارے ایک دوست ایم پی ای جو ہے وہ پہنچ گے وزیر اعلیٰ بزدار صاحب کے پاس اور انہیں اپنی حمایت کی یقین دہانی کرائی اس کے پیچھے کیا کہانی ہے کتنے لوگ ہیں نون لیگ کے اندر جو اشارے کا انتظار کر رہے ہیں حکومتی ایوانوں کی جانب سے اس پہ بھی ڈسکس کریں گے ساتھ ساتھ بات ہوگی عمران خان صاحب کے حوالے سے data for Pakistan پورٹل کا کل انہوں نے اجراہ کیا اور انہیں کہا کہ یہ پورٹل جو ہے ہمیں help out کرے گا کہ کہاں پہ کتنا پیسہ خرچ کرنا ہے پہلے پنجاب کا جو بجٹ تھا اس کا پچپن فیصد صرف لاہور پر لگا دیا گیا تو یہ ہمیں help out کرے گا کہ ہم نے کہاں پہ کتنا پیسہ لگانا ہے اور سب کو جو ہے وہ پتا چلے گا ہمارے دوست جہانگیر ترین صاحب کی ایک اور کہانی جو ہے وہ کل سامنے آئی لگتا ہے کہ خان صاحب کو ایک پورٹل چینی کے حوالے سے بھی بنانا پڑے گا کہ کہاں پہ کتنی چینی استعمال ہو رہی ہے بڑی مزدار کہانی ہے اس کا background کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور ساتھ ساتھ کرونا پہ obviously بات کرنا بہت ضروری ہے انیس کیسز جب ہم یہ program record کر رہے ہیں سامنے آ چکے ہیں پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو تقریباً ایک لاکھ چالیس ہزار لوگ اب تک متاثر ہوئے ہیں اور ہلاکتوں کی تداد چار ہزار سے بڑھ چکی ہے international economy جو ہے وہ almost جو ہے ایک decline کی طرف جاری ہے اور slump آ گیا ہے ہر طرف کچھ analyst جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنب اسکنبر پاکستان کیلئے بڑی opportunity ہے کیا opportunity ہے اس پہ بھی آج کے program میں بات ہوگی جناب محمد صاحب کیسے مزاج سر بالکل ٹھیک آپ سنائیے میں ایسے سب سے پہلے تو آپ سے معافی ماننا چاہ رہا ہوں پچھلے program میں میں نے ایک بات کی تھی جس کا آپ نے بڑا مسکرا کے جو ہے وہ جواب دیا تھا لیکن I was very confident لیکن صرف ایک دن میں پتا چل گیا کہ وہ confidence جو ہے وہ بالکل shatter ہو گیا تو میں در اپنے viewers کو دکھا دوں ریکال کر لیتے ہیں کہ مجھے کس پار پر شرمندگی ہو رہی ہے پھر گفتگوئے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں چیز جو ہے وہ first time ہوئی ہے اور اس کا نونلک والے کہتے بھی ہیں کہ اتنے pressure اتنے سارے دباؤ کے باوجود ہمارا ایک M&A نہیں ہے جس نے اپنی change کی ہو کوئی ہمارا M&A ایسا نہیں ہے نام تو آتے ہیں کہ جناب سات آٹھ دس کوئی ایک بھی نہیں ہے بلکہ PTI والے People's Party والے اور جو ہے وہ ہم سے رابطے میں کہ جناب سالوں یاد رکھنا دنباری آئے اسے بھی پھر تاڑے نہ آ لیا یعنی کہ بلکل ایک نیا ہماری سیاست میں دیکھیں جو PMLN کے M&A's ہیں نا وہ کوئی نواز چیف سے سارے لائل نہیں ہے اچھا وہ دیکھ رہے ہیں کہ نواز چیف کو لیڈر کے طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک بادشاہ کو دیکھتے ہیں اور جب امران خان کو دیکھتے ہیں تو ایک شینشاہ کو دیکھتے ہیں اور نواز چیف بادشاہ کم از کم تھوڑی stability تو دیتا ہے شینشاہ کے تو صبح اور دوپیر اور شام کے moods کا نہیں پتا چلتا چنانچہ وہ چپ کر کے اپنی ہی پارٹی میں بیٹھے ہوں ہیں وہ اتنے لائل ہوتے تو باہر نکل کے جرت کرتے جیلوں سے نہ گھبراتے تو خان صاحب کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑ جاتا اپنے آپ کو جناب یہ آپ نے دیکھا تو یہ آپ کو پتا تھا کہ یہ پروگرام کے اگلے دن ملاقات ہونے جاری دیکھیں اگلے دن ملاقات ہونے جاری ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں تھا لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ جس طریقہ انتخاب کے ذریعے یہ سارے ایم پی ایز اور ایم ایز آتے ہیں یہ چند کو چھوڑ کے باقی سارے بکاو مال ہوتے ہیں ٹھیک اب میرے اس جملے کو لے کے کوئی مائنڈ کر جائے اور میرے خلاف کوئی آل فال بولیں مجھے کو فرق نہیں پڑتا نہیں سار جی ان نصار ڈاہا صاحب جو ہیں وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں لوٹا ہوں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سارے لوٹے ہیں جب وہ خود دیکھتا یہ سارے جو ہیں بنیادی طور پر بکاو مال ہیں اب انہوں نے دیکھنا صرف یہ ہوتا ہے کہ مال لگ کہاں رہا ہے اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا کہ نہیں تو خان صاحب نے جو الیکشن جیتا اس میں خان صاحب کو سیلیکٹرز نے پلیٹ میں ڈال کے سب کچھ پکڑایا چن چن کے جو ہے اور ان لوگوں کی کوئی خاص قیمت نہ لگی کچھ لوگ ٹاپ پہ لائل بھی ہیں میرا خیال یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو جو اس طرح کے سیاسی طور پر نہ اہل انکومپیٹنٹ لوگ ہیں لیکن اپنے علاقوں میں اپنی ہنڈا گردی اپنے کنیکشنز اور اپنے پیسے کے زور پہ ملک کے سب سے بڑے پلیٹ فارم پارلیمنٹ کے اندر پہنچ جاتے ہیں روبرٹ سٹیم بن جاتے ہیں جو بھی قانون پاکستان میں پاس ہوتا ہے وہ ایکچلی انگوٹھا چھاپی ہوتا ہے جو پرائم منسٹر کہتا ہے وہ نیچے سے پاس ہو جاتا ہے کوئی لائی میکر یہ بائی دوئے لائی میکرز ہیں اور لائی میکرز کا حال یہ ہے کہ ضمیر ہی کوئی نہیں ہے ان کا یہ ابھی تک صرف ملاقات کر کے ہیں کوئی بقاعدہ فارورڈ بلوک نہیں بنا اور فارورڈ بلوک بن نہیں سکتا کیونکہ ایک قانون پاس ہو گیا ہو ہے جس کے تاعت اگر یہ اپنی لائیلٹی بدلیں گے تو اپنی سیٹ چھوڑنی پڑے گی اور سیٹ چھوڑ کے یہ دوبارہ الیکشن اگر جیتیں گے تو یہ کبھی جیتی نہیں سکتے جو حالات ہیں جو کرنٹ حالات ہیں اس میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی شخص جو نون لیک کی سیٹ چھوڑ کے جائے گا دوبارہ وہ الیکشن لڑے تو اپنی سیٹ بچا سکتا ہے وہ آپ کو یاد ہونا ہے جب شبان شریف صاحب اقتدار میں آئے تھے تو ایک کافلی کا فارورڈ بلوگ بن گیا تھا مانیکہ صاحب جو ہے دیکھیں مانیکہ صاحب نے کیا کیا تھا کہ زیادہ تعداد میں لوگ مانیکہ صاحب کے ساتھ چلے گئے اور کم پیچھے رہ گئے جا وہ مجورٹی اُسر چلے گی اور پرویز الائی صاحب نے اس وقت جانے دیا تھا اچھا انہوں نے ڈیلیبریٹلی جانے دیا انہوں نے روکا بھی نہیں تھا انہوں نے کوشش نہیں کی کہ اچھا اب جو ہے محمد صاحب جو اب حالات بدلے ہیں اس کے اندر اب مکنا تیس جو ہے وہ بن گئے ہیں چودری پرویز الائی صاحب ان کی اس وقت کیا پوزیشن ہے تب انہوں نے نہیں روکا تھا تو اب وہ آنے دے رہے ہیں لوگوں کو اپنی طرف کیا کر رہے ہیں وہ کیا اس وقت کھڑے ہیں دیکھیں چودری پرویز الائی صاحب جو ہے نا وہ گرین سگنل کا انتظار کر رہے ہیں اوکے وہ اچھی طرح جانتے ہیں پاکستان اسی لئے وہ سیاست میں کامیاب بھی ہیں کہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاور کاریڈورز کون سے ہیں ٹھیک گرین سگنل ملے تو وہ کل وزیرالہ بن جائیں گے اچھا اور اگر گرین سگنل نہ ملے اور ریڈ سگنل ہو تو وہ آرام سے کھڑے رہیں گے اگر انہیں گرین سگنل ملتا ہے تو یہ نون لیگ کے کتنے لوگ جو ہے وہ ان کو سپورٹ کریں گے ہنڈر پسنٹ چلیں دو چار نکال دیں جو نہیں جو اپسنٹ ہو جائیں گے اس دن نہیں یہ پارٹی پھر پارٹی ڈیسیجن ہوگا پارٹی ڈیسیجن ہوگا سپورٹ کر دینا اگر کوئی اس قسم کا ان ہاؤس چینج آتی ہے اور چودی پرویز لائی جو ہے وہ سامنے آتے ہیں تو صوبے میں بھی اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی اگر ان ہاؤس چینج آتا ہے تو نون لیگ کسی کو بھی سپورٹ کر دے گی لیکن خود وہ خود وہ نہیں آئیں گے خود وہ آنا چاہتے ہیں جب جو میری انفرمیشن ہے جو میری انڈرسٹیننگ ہے اور میری انڈرسٹیننگ کو اکلے کل نہیں ہے اور سیاست آپ کو پتہ بڑی فلورڈ اور ڈائنمک ہوتی ہے چینجز بڑی تیزی سے آتے ہیں آج کی تاریخ میں جو میری انفرمیشن ہے اس کے مطابق وہ خود نہیں آنا چاہتے جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے ڈائلوگ نہ ہو جائیں کہ آپ کے اختیارات کیا ہیں اور ہمارے کیا ہیں کیونکہ ملک اس وقت بہت بری طرح تنزلی کا شکار ہے اب چار چھے پروپاگینڈا کیمپینوں سے اپنے بارے میں اچھا اچھا بول کے سب کچھ ٹھیک تو نہیں ہو جاتا باتیں کرنے سے ٹھیک ہوتا چیزیں آن گراؤنڈ ٹھیک کرنی پڑتی ہیں خان صاحب نے تو خود چار پانچ دن پہلے جو تقریر کی تھی جو آپ نے پچھلے پروگرام میں جس کا ذکر بھی کیا تھا اس میں تسلیم کیا ہے کہ اگر میں سپورٹسمن نہ ہوتا تو اب تک جو حالات ہوئے ہیں میں چھوڑ کے بھاگ گیا ہوتا ہاتھ کھڑے کر کے کہتا ہے یعنی انہوں نے مان لیا ہے کہ مجھ سے ابھی تک کچھ نہیں ہوا بری طرح میں ہارا ہوں لیکن کیونکہ میں سپورٹسمن ہوں لہذا میں ہار کر بھی کھیلی جاؤں گا میں کھیلوں گا میں میدان نہیں چھوڑ کے بھاگوں گا تو بھائی یہ میدان ملک کا میدان ہے قومی میدان ہے لوگوں کی تیس کروڑ لوگوں کی خوشحالی کا معاملہ ہے ان کی زندگی کا معاملہ ہے ان کے کھانے پینے کا معاملہ ہے اس میں یہاں تو سیکھ لیں دن رات محنت کریں اور سیکھ لیں دو تین مہینے کا ایک کریش کورس ساری آپ کی کابینہ لے اور سیکھ لیں کہ ملک کی معیشت کیسے چلتی ہے اور اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کیسے چلاتے ہیں یا پھر چھوڑ دیں یہ نہ سیکھ رہے ہیں نہ چھوڑ رہے ہیں میں نے اس پر آپ سے بات کرنی ہے آگے چل کے جب ہم کرونا وائرس کا امپیکٹ جو ہے جو معیشت پہ آ رہا ہے پوری دنیا میں تو اس کے اوپر پر ڈیٹیل میں بات کروں گے پہلے ذرا اس کو ہم کنکر کر لیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے نہیں جب تک کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے رول آف کیمز فائنل نہ کر لیں لیکن میں آپ کو کچھ سوٹ دکھانا چاہتا ہوں جو کل مسلمی بنون کیا پارلیمانی جلاس رہا ہے مجھے صاحب اس کے اندر جو رفٹ سامنے آئی ہے تو وہ سارے انیلیسٹ جو ہے وہ کولمز لکھے جا رہے ہیں کل جتنے بھی تجزیہ ہوئے وہ یہ کہ پارٹی کے اندر پھوٹ پڑ گئی ہوئی ہے پارٹی ٹوٹ رہی ہے اور ٹاپ لیول پہ کچھ سوٹ سامنے کٹھے کی ہیں کل پارلیمانی جلاس کے بعد پارلیمانی رہنماؤں نے کیا کہا ذرا پہلے وہ دیکھ لیجئے جمہوری پارٹی ہے اور اس پارٹی کا یہ حق ہے ہر ممبر کا کہ وہ کھل کے بات کرے اور میں نے بھی کھل کے بات کی اور اس کو سرہا بھی گیا یہی تو روح ہوتی ہے کسی جمہوری پارٹی کی اگر اقیادت بندہ زیوم کرے کسی بھی سٹیج کی چھوٹی کیارت ہو یا بڑی اقیادت ہو اس کو ہر وقت لیڈی رہنا چاہیے کوئی اصطلاف نہیں ہے رائے کے اظہار ہوتا ہے میں اسے شاید اصطلاف کروں وہاں ڈیبیٹ تو نہیں ہوتی ہر اشار صاحب نے رائے کے اظہار کرتے ہیں پارٹی کے یعنی کلوز ڈور میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں جو بھی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں وہ پارٹی کے بہترین مفادمیں ہوتی ہیں تو ان کو پبلک کرنا تو غیر مناسب نہیں ہے مسلم لیگ نون میں مکمل اتفاق ہے اتحاد ہے اور اس اتفاق اور اتحاد کا مہور جناب نواز شریف صاحب کی قیادت ہے پوری پارٹی شباز شریف صاحب سے لے کے ایک کارکن تک ان کی قیادت میں متفق ہے متحد ہے اور ایک چٹان کی طرح کھڑی ہے اور آنے والا وقت مسلم لیگ نون کا ہے ان کی جو غیر موجودگی ہے وہ کوئی بائی چوائس نہیں ہے وہ غیر معمولی حالات ہیں نواز شریف صاحب کی صحیح کی وجہ سے ہیں اور ہم توقع رکھ رہے ہیں کہ جو ہی ڈاکٹرز ان کی تھوڑی سی صحیح کی طرف سے اجازت دیں گے وہ فوری طور پر یہ ساری باتیں اور جو میں نے انٹرو میں آپ کو بتائیں گے خود جو ہے پارٹی کے اندر ٹاپ لیول کے اوپر رفٹ ایک موجود ہے کوئی کہہ رہا جی کہ میہ صاحب پر بیانیت چھوڑ کر بڑی غلطی کی کوئی کہتا ہے جناب کے چار کٹولا ہے کوئی کہتا ہے جناب کہ میں تو جو فیصلے کر رہا ہوں وہ پارٹی لیڈرشپ کے تحت کر رہا ہوں پارٹی ہے کہاں شباز شریف کا مطالبہ یہ جب مراد سعید the floor of the house کرتے تھے وہ تو سمجھ آتی تھی فواد چوہی صاحب کرتے تھے وہ سمجھ آتی تھی یہ پارٹی خود کہہ رہی ہے کہ جناب میہ صاحب واپس آؤ شباز شریف صاحب واپس آؤ شباز شریف صاحب کو طلب کیا جائے بلایا جائے یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو unheard of دیکھیں آپ کے دو تین سوالات ہیں پہلا سوال یہ کہ پارٹی میں پھوٹ پڑ گئی ہے تو سیاسی جماعتیں وہی سیاسی جماعت ہوتی ہیں جہاں ایک دوسرے سے کانٹرڈکٹ کرنے کی صلاحیت ہو یہ پاکستان کی ایک بڑی بدقسمت یہ ہے کہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اپنے لیڈر سے ہلکی پھلکی کانٹرڈکٹ کرنے کی جرد کر لیتے ہیں لیکن جب پاور میں آتے ہیں تو کسی کی حمت نہیں ہوتی کانٹرڈکٹ کرنے کی جیسے آج کل خان صاحب پاور میں ہیں تو کسی کی حمت نہیں ہے ان کے ساتھ کانٹرڈکشن ٹر لیں بیسے تو خان صاحب اتنے ڈکٹیٹر تھے کہ جب یہ پاور میں نہیں بھی تھے تو ان کے بڑے قریبی دوست تھے نعیم الحق مرہوم اللہ ان کو ان کی مغفرت کرے اور انہیں جنت میں عالی مقام دے وہ ہمارے بڑے اچھے دوست تھے انہیں ہم نے کبھی کچھ مشورہ دینا نا کہ نعیم صاحب خان صاحب کو یہ بات سمجھائیں تو وہ کہتے تھے آپ خود آ کے سمجھائیں میں تو نہیں ان سے کہوں گا آپ کہے ٹھیک رہے ہیں لیکن خان صاحب کے سامنے آپ کو خود کہنا پڑے گا یعنی ان کی اتنی حمت نہیں ہوتی تھی کہ ایک لوجیکل بات اپنے لیڈر کو بتا دیں اور جو لیڈر ان کا ظاہر بڑا گہرا دوست بھی تھا تو یہ پھوٹ نہیں ہے یہ اپنا اپنا غبار ہے جو وہ نکال رہے ہیں دوسرا پارٹی کے اندر ہمیں شہر پارٹی کے اندر ایک پاور سٹرگل چلتی ہے جیسے آپ کو پی ٹی آئی کا پتا ہوگا اس میں شاہ محمود قریشی کی اپنی سٹرگل ہے جانگیر ترین کی اپنی ایک سٹرگل ہے علیم خان کو بڑے صفائی سے کھرڈلائن لگا کے یتیم بنا کے سائیڈ پہ پھینگ دیا گیا وہ بچارہ جب ضرورت تھی اس کے پیسوں کی تو اس کو ایٹی ایم من بنایا ہوا تھا اور جب اس کے پیسوں کی ضرورت نہیں رہی تو اس کو سائیڈ لائن لگا کے نیب زدہ کر کے گھر پھینگ دیا ہے تو یہ ہر پارٹی کے اندر ایک دوسرے کے اوپر سبقت لینے کی کوشش جاری ہوتی ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں فواد چودری کو اکثر وہ گرمی کھا جاتا ہے تو جب وہ دیکھتا ہے کہ میری لیک پولنگ ہو رہی ہے وہ گرمی کھا جاتا ہے اس سے ٹالرٹ نہیں ہوتا تو یہ اس طرح کی پاور سٹرگل سیاسی جماعتوں میں ہوتی ہے جو کوئی اجمبے کی بات نہیں ہے اب یہ جو مطالبہ آیا ہے دیکھیں نا اب یہ طرح سنجھائیں شباز شریف صاحب کی واپسی کا مطالبہ جو آیا ہے یہ پارٹی کر رہی ہے اپنے لیڈر سے کہ جناب واپس آؤ یہ محسن شانواز رانجا صاحب جو ہے انہوں نے یہ بات کی کہ جناب شباز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے سارے ہم نے لب بیک کیا یہ کیا ہو رہے اس کو کس طرح آپ سکلین کریں دیکھیں مسلم لیگ میں بھی دو گروپ ہیں ایک وہ ریڈیکل گروپ ہے جو چاہتا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرا جائیں اور ہم سڑکوں پر آگے اپنی شو کا پاپا مظاہرہ کریں اس وقت تو عوام نکلنے کے لیے تیار کھڑی ہے صرف آگے لیڈر چاہیے اور کام چل پڑے گا اور دوسرا گروپ جو ہے وہ گروپ ہے جو ہمارے نظریات کی جسے کہتے ہیں ہم بھی اسی نظریات کے قائل ہیں کہ لیٹ خان ورک لیٹ ٹائم پروف اور اس وقت انٹرفیر کیا جائے جب خان بلکل اچھی طرح ایکسپوز ہو جائے جب وہ مان لے کے میں ہار گیا دیکھیں آپ مان لیے نا انہوں نے تھوڑے دن پہلے ہیں تو اور چھے مہینے اگر آپ نے خموشی اختیار کی تو پھر پی ٹائی کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ جائے گا سوائے اس کے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لے آپ دیکھیں ڈیڑھ سال پہلے جب یہ اقتدار میں آئے تھے تو یہ چینلوں پہ بیٹھ کے چڑ چڑ کے بولتے تھے کہ انہوں نے یہ کیا انہوں نے اس طرح سے ملک لوٹا اس طرح سے ملک لوٹا ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے اب وہ دھیمے ہوتے 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 وہ بالکل فلیٹ ہو گئے ہیں اب وہ اپنی ڈیفنس پہ آئے ہو گئے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں بس ہو جائے گا حالات اتنے خراب بھی نہیں ہیں اب لوگوں کو جھوٹ بول کے کچھ دن لارے لپے لگا سکتے ہیں سارا وہ ڈیٹھ سال ہو گیا ہے اگلا بجٹ جو ہے یہ ان کا بڑا ٹیسٹ ہونے ہے اچھا میں اس پہ آ دوں ذرا پہلے یہاں پہ رکھ کے مجھے یہ بتا دیجئے ایک سکول آف تھاٹ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا کہ پارٹی کے اندر سے جو آواز اٹھ رہی ہے کہ جناب شباز شریف صاحب واپس آئیں اور ہمیں میاں نواز شریف کا بیانیاں چھوڑ کے ہم نے بڑی غلطی کی ہے یہ تو ہمیں اس پہ ڈٹ جانا چاہیے اور ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے اسیمبلی کے اندر بڑا پوزٹک رول پلے کرنا چاہیے برپور جو ہے اپوزیشن کرنی چاہیے اور اسیمبلی سے باہر سڑکوں پہ آنا چاہیے ایک سکول آف تھاٹ کہہ رہا ہے یہ حصل میں جناب میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ چلو شروع کرو پھر مول بنے گا پھر میں بھی آ جا مانگا بیکنیا کی سیچوئیشن بن گیا تو اسی کم پا دیو دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ بڑے گہرے آدمی ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں اب ان سے اگر کسی پارٹی کے اہم بندے نے کال کیا اور ان سے بات کرا دی حسن حسین نواز میں سے کسی نے کیونکہ میاں صاحب اپنے باس ڈریکٹ فون نہیں سنے آج کل رکھتے تو بات جو ہے وہ ویاہ حسن حسین ہی ہوتی ہے یا ویاہ اب میاں صاحب کو اس نے بندے نے کہا میاں صاحب آپ باہر آئیں محول بن چکا ہے لوگ نکلنے کو تیار ہے تو میاں صاحب جو ہے نا وہ کبھی اپنے نظریات نہیں دیتے وہ الٹا کوسٹن کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ قبلک آجے گی ہاں جی آجے گی تو پھر آپ کا کیا مشورہ ہے آجائیں چلیں پھر آپ دیکھ لیں اب وہ جس کو کہا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے گرین سگنل مل گیا اور مجھے میاں صاحب نے کہا ہے کہ نکل آؤ سڑکوں پہ اب وہ یہاں باقیوں کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے اگر وہ کامیاب ہو گیا تو میاں صاحب اس کے پیچھے آ جائیں گے اگر وہ ناکاب ہو گیا انہوں نے کب کہا آنے کو یہ کنفیوجن نہیں پیدا ہو رہی نہیں دیکھیں جو لوگ بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہیں نا سیاست میں بڑی ڈینگیں چلتی ہیں اچھا یعنی کہ میاں صاحب کو پتا ہے انہوں نے پتا ہے یہ بس ڈینگیں مار رہے ہیں تو انہوں نا بھی نہیں کرتے نا کرنے سے تو دوسرا پھر نراز ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار مجھے نا کر دی دیکھیں یار میاں صاحب نے میں نے ان کے کہا کہ پبلک سڑک پہ ہے تو ہم کیسے پھر ان کے لیے کام کرتے تو نا وہ کسی کو نہیں کرتے اور کسی بات پہ بھی نہیں کرتے نا تو چودری نصار کی اگر ان سے کوئی ملاقات ہوگی تو اس کو بھی نہیں کریں گے لیکن ابھی مستقبل قریب میں بجٹ آنے تک میں نہیں سمجھتا کہ میاں نواز شریف کی صحت انہیں اجازت دیتی ہے کہ وہ کوئی بھی ہیوی ایکٹیوٹی کر سکے یہاں پہ پھر ایک اور بات بھی ہمیں درہا سمجھا دیں انیلسز آپ کا چاہیے اگر نواز شریف صاحب نے سگنل نہیں دیا جو کہ کچھ انیلسٹ کہہ رہے تھے آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے تو پھر کیا مریم نواز کی طرف سے جو ہے کیونکہ یہ جو زیادہ لوگ جنہوں نے کل اختلاف کیا ہے جو بڑا تھا 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 جنہوں نے کی ہے ان کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ مریم نواز کے کلوز ہیں ان کا جو فوٹنگ ہے پارٹی کے اندر جو سٹرانگ ہولڈ ہے یہ اس پورشن سے یہ لوگ بلانگ کرتے ہیں ان کا جکاؤ اس طرف ہے اور یہ دیریکشن ان سے لیتے ہیں کیا یہ پاسیبل ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کی طرف سے دیریکشن نہیں آئی تو مریم نواز صاحب کی طرف سے دیریکشن آئی ہے کیونکہ یہ بھی بہت بات ہو رہی ہے کہ پارٹی کے اندر جناب بڑی محاضرہ ہی چل رہی ہے اور شباز شریف ورسز مریم نواز ہیں اس وقت اور اس سے ہی فیصلہ ہونا ہے کہ آگے کون who's going to be next prime minister دیکھیں مریم نواز جو ہیں وہ میں آپ کو پورے confidence کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ شباز شریف سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کرتی کچھ بھی ہو جائے اب مریم سے بھی جب یہ لوگ رابطے میں کرتے ہیں اور مریم سے یہ لوگ کافی رابطے میں رہتے ہیں جو سینئر مینیج ان کی ہے پارٹی کی لیڈران جو ہیں تو وہ ان کو نہ تو نہیں کر سکتی اگر ان میں سے کوئی ان کے اوپر پھاڑ مارے میڈم ہمیں اجازت دیں کہ ہم تحریک چلائیں تو وہ کیا جواب دیں گی چلالو پاہجی چلالو پاہجی چل دی اتا چل لیکن میہ صاحب میہ صاحب نے اگر تحریک کا پلان کیا تو وہ سالیڈ لائنز پہ ہوگا وہ اہم ہی نہیں ہوگا اب دیکھیں سب کہہ رہے تھے کہ آپ جی ٹی روڈ سے نہ آئیں آپ موٹر وے سے آجیں لاہور اور صرف میں کہہ رہا تھا کہ جی ٹی روڈ سے آئیں یاد ہے آپ کو اس وقت وہ جی ٹی روڈ سے آئیں جس جرم میں نکالے گئے تھے وہ جرم ان کا پپولن ہونے کا سبب بن گیا ان کا بیانیاں بن گیا کیوں نکالا ٹھیک ہوگا تو یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا اور جب فیصلہ انہوں نے کر لیا تو نہ شباز کی سنی نہ کسی اور کی جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں سڑک پہ آ رہا ہوں تو وہ پورے فیکٹرز کیلکولیٹ کر کے اپنی صحت کا کیلکولیٹ کر کے پھر ہی یہ فیصلہ کریں گے وہ دو چار بندوں کی ڈینگوں پہ نہیں کریں گے ٹھیک اور اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر لیڈ جو ہے وہ کون کرے گا شباز شریف کریں گے یا مریم نواز کریں گے اگر سڑکوں پہ آنے کا فیصلہ ہوتا ہے تجاج کا فیصلہ ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے ہم عوام کو جو ہے رپریزنٹ کرتے ہیں سڑکوں پہ گلیوں میں چراہوں پہ دیکھیں لیڈ پھر نواز شریف کو خود ہی کرنا ہوگا اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں اگر آپ نے ایک مارکہ کامیابی کی طرف لے کے جانے نا تو اس کی لیڈ نواز شریف کو ہی کرنی پڑے گی ٹھیک وہ پوٹنشل انہی میں ہے وہ پوٹنشل کہ آپ لاکھوں کی تعداد میں بندہ گھر سے نکال سکیں اور اس کو اسلامباد کی سڑکوں پہ لاسکیں وہ پوٹنشل انہی میں ہے ٹھیک بلکل ٹھیک ہاں یہ تو ممکن ہے کہ وہ بیٹھے یوکے میں ہوں اور لیڈ یہاں کر رہے ہوں لیکن وہ خود لیڈ کر رہے ہوں گے اگر کوئی تحریک چلانی ہوگی اور میں نہیں سمجھتا اگر مجھ سے مشورہ مانگا جائے کہ انہیں یہ کرنا چاہیے یہ تو آپ کا ہے ملک میں آپ کو یاد ہے یہی مشورہ ہم خان صاحب کو بھی دیا کرتے تھے کہ خان صاحب تحمل سے صبر سے اپنی باریکہ ویٹ کر لیں تھنڈا کر کے تھنڈا کر کے کھائیں اگر خان صاحب نے ہمارا مشورہ مان لیا ہوتا اور پورے پانچ سال خان صاحب نے ایسا لوگوں کا دل جیتا ہوتا کہ کیونکہ جتنے مرضی کام اس ملک میں آپ کر لیں بہت سے کام رہ جائیں گے جو مزید ہونے والے ہوں گے اور جب کام کر کے آپ اوپر لے آتے ہیں لوگوں کی توقعات اس سے اوپر چلی جاتی ہیں جو نوجوان طبقہ چودہ سال کی عمر کا ہوتا ہے وہ انیس سال کا ہو جاتا ہے پانچ سال کے بعد نیا ووٹر بن جاتا ہے وہ اس کو نہیں غربت یاد رہتی جو پیچھے برے حالات کی تھی وہ تو جہاں کھڑا ہوتا ہے ملک اس سے آگے کی باتیں کرتا ہے نا جیسے ترکی میں آج کل جو لوگ طیب اردوان کے خلاف بات کرتے ہیں وہ بھول گئے ہیں کہ دو ہزار سے پہلے ترکی کا کیا حال ہوا ہوا تھا اور جو بیس سال میں ترکی کو from sick man of Europe to rich man of Europe بنا دی ہے طیب اردوان نے وہ بھول چکے ہیں وہ اب طیب اردوان کے خلاف بولتے ہیں ہمارے یہ مطالبات ہیں اگر خان صاحب خاموش رہے ہوتے تو two third majority سے win کر سکتے تھے اور خاموش رہنے کے ساتھ اپنے آپ کو وزیراعظم کے کام کیا ہوتے ہیں اس پہ توجہ دیتے ہیں اس چیز پہ توجہ دیتے ہیں کہ نواز شریف کی کون سی چیزوں نے انہیں کامیابی دلوائی اور کون سی چیزوں پہ ان کو کامیابی نہیں ملی لیکن انہوں نے تو سارے پانچ سال گالیوں نکالنے میں تحریکیں چلانے میں گزار دیئے اب جب برسل اقتدار آئے ہوئے ہیں تو جتنے لیسن دیئے تھے انہوں نے وہ سارے لیسن ان کے گلے پڑ گئے ہیں گلے پڑ گئے ہیں اور روز ایک نیا چیز سامنے آ جاتی ہے مطلب روزانہ ان کے جو لیسنز تھے نا کہ اگر حکومت ٹیکس لگائے تو سمجھ لیں حکمران چور ہے اللہ معاف کریں وہ تو ایسی ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو انہوں نے کہیں تھی کہ وہ یقین ہی نہیں مطلب یہ لوگ یہاں سے پاکستان سے دو سو ارب ڈالر بہر لے گئے ہیں اوہ بھائی دو سو ارب ڈالر تمہاری معیشت کا سائز ہے پورا معیشت ہی اٹھا کے بہر لے گئے ہیں اکلوں والی بات کرو لیکن وہ تقریروں میں انہوں نے پانچ سال ضائع کر دیئے وہ پانچ سال سیکھنے میں لگاتے ہیں ہم نے انہیں بتانے کی کوشش کی تھی کہ اگلا ٹینیور خان صاحب پلیٹ میں ڈال کے آپ کو ملے گا اور آپ کو بتا ہے ہر پروگرام میں ہم بیٹھ کے انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے تھے اب بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمارے خلاف بول رہے ہیں شباز شریف صاحب اب اپنی پارٹی کے مطالبے پر واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے آپ نے نواز شریف کو منع کیا تھا کہ نہ آنا شباز شریف وہ کیا مشورہ تھا دیکھیں میرا شباز شریف کو مشورہ کے ابھی نہ آئیں بجٹ کا وقت ہو جانے تھے یعنی کہ جون میں آئیں جون میں آئیں میں جون میں آئیں جی تاکہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی ریزن ہی نہ ہو کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا ٹھیک کوئی جواز ہی نہ ہو پی ٹی آئی کو کھل کے ذرا تنہا کھیل لینے دیں اور تین مینے دے دیں جی اور پھر جب آئیں تو اپنی پلاننگ کر کے آئیں کہ آنے کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے اس نے دیکھر کچھ بچے گا تو پھر کچھ ہوئے گا نہیں لوگ پبلک کے دلوں میں نا نواز شریف ہے اور آلٹرنیٹیف کے طور پر وہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان سے جان چھوٹے تو نواز شریف آلٹرنیٹیف ہے تو نواز شریف جس کو نامزد کرے گا اس کو پبلک سپورٹ ملے گی یہ جو چند لیڈر باہر نکلتے ہیں ان کی ایک فرنچائز ہے یہ فرنچائزی ہیں یہ اپنے علاقے سے الیکشن لڑنا ہوتا ہے ان کے بس دس پندرہ ہزار اپنے ووٹ ہوتے ہیں وہاں اور باقی کسی بڑی پارٹی کے ووٹ لے کے یہ الیکشن جیت کے آتے ہیں تو ان کی اپنی اتنی حمد نہیں ہوتی اتنی اوقات نہیں ہوتی ان کو یہاں تو پی ٹی ای سے ٹکٹ ملنے کی امید دلوائی جائے نا اگلی دفعہ ٹکٹ پی ٹی ای دے دے گی تو پھر یہ نون لیگ چھوڑنے کو تیار ہوں گے اور اگر پی ٹی ای ٹکٹ دینے کا بادہ نہیں کرتی تو یہ ملاقاتیں بزدار شزدار سے کرتے رہیں گے اس سے آگے کچھ نہیں جائے گا اور جو عوامی جذبات ہیں عوامی جذبات بھی ایسی ہیں کہ جو ملاقات کر کے گئے ہیں میری انفرمیشن ہے کہ ان میں سے کئیوں کو ان کے گھروں میں جب واپس گئے ہیں تو لوگوں نے بڑی لانتے بھیجی ہیں گلیوں میں ان پر آوازیں کسی گئیں ہیں اب یہ انفرمیشن کس حد تک درست ہے میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی لیکن جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے بتائیے گلی محلے کا تو نہیں پتا لیکن سوشل میڈیا پر ٹکا کے جو ہیں وہ ان کے ساتھ اس وقت گلی محلے میں بھی ان کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ سب کے ساتھ میں بات کھا رہا ہے یہ ایک اتنا نیک آدمی ہے اس ملک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ایسا بندہ ہمارے میں موجود ہے اور اس کا نام ہے چانگیتری اب اگر وہ بندہ ستاسٹھ روپے کلو چینی دے رہا تھا تو عوام کا فائدہ کر رہا تھا اس نے خاتل لکھا تھا کہ جناب ستاسٹھ روپے کلو مجھ سے لے لو یوٹیلیٹی سٹور والوں نے وہ جناب ای سی سی میں انہوں نے لیٹر دال دیا کہ جناب ہمیں اجازت دیں بغیر ٹینڈر کی لینی تھی اس طرح کی جب کوئی آفر آتی ہے تو وہ پھر ٹینڈر شروع کر دے ہوتے بغیر ٹینڈر کی وہ چینی لے رہت اچھا بھلا لیٹر شروع پہ آج نہیں استاسٹھ روپے پہ وہ خبر کہیں لیک ہو گئی اور اس سے تاثر یہ گیا کہ جناب پتہ نہیں کتنے عربوں کا جو ہے وہ فائدہ ہونے جا رہا ہے جانگیترین کو تو انہوں نے کہا جی اب میری طرف سے جواب ہے قیمت میں یہی استاسٹھ روپے لیکن اب آپ پھر ٹینڈر جاری کریں اور پھر جو ہے وہ فیصلہ کریں کتنا دکھ کی بات ہے ایک نیک آدمی اگر چینی دے رہا تھا سستی چینی تو ہمارے میڈیا نے وہ خبر چلا کے جناب قوم کا نقصان کر دی مجھے کیوں لگ رہے ہیں کہ آپ تنز کر رہے ہیں نہیں نہیں میں کر سکتا ہوں سر آپ کے سامنے بیٹھ کے تنز یہ اچھی کاروائی نہیں تھی ان کی طرف سے دیکھیں پاکستان میں ایکس شگر مل پرائز جو ہے نا چینی کی وہ انتیس روپے ہے جو کاسٹ کرتی ہے کیونکہ یہ سٹیپل فوڈ میں آتی ہے انتیس روپے کی کاسٹ کو میکسوم پینتیس روپے میں بیچنا چاہیے پھر جو اس کے سٹاکست ہوتے ہیں جو اس کو سٹاک کرتے ہیں جو اس کی ہورڈنگ کرتے ہیں ورڈ ہورڈنگ کو نیگیٹیف کانوٹیشن میں لیا جاتا ہے تو ہم سٹاک کر لیتا کہ بولتے ہیں کیونکہ چینی تین مہینے کرش کی جاتی ہے سال میں بارہ مہینوں میں گناہ کٹتا ہے اس کے بعد اس کی کرشنگ سٹارٹ ہوتی ہے اور وہ کرشنگ تین مہینے میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور پھر سٹاک ہو جاتی ہے تو جب کہا جاتا ہے نا کہ چینی کی ہورڈنگ ہو رہی ہے یعنی زخیرہ اندوزی ہو رہی ہے تو وہ غلط ورڈ ہے چینی کا علو کا یہ بیچنے کا طریقہ یہی ہے کہ علو کی فصل کٹ جاتی ہے پھر پورا سال یہ سٹوروں میں سے نکل کے پبلک میں آتا ہے چینی بھی اسی طرح بن جاتی ہے اور پھر پورا سال ملتی ہے آٹا بھی اسی طرح گندم کی کٹائی ہو جاتی ہے اس کے بعد سارا سال وہ سٹوروں میں سے نکال کے دیا جاتا ہے چینی کی ایکسپورٹ پہ گورنمنٹ نے لگا دی ہے بین اس سارے واقعے کے بعد اور اس بین کے لگنے میں وہ جو پاکستان کی نادیدہ قوتیں ہیں ان کا بڑا رول ہے اوکی بس بہت ہو گیا کیونکہ جب آٹا بھی چینی بھی چینی لی گئی تو پھر اس پہ بین لگ گیا ہے مزیراعظم نے کل بڑا غصہ کیا کبینہ کے جلاس میں اور انہوں نے کہا کہ ایک ہفتہ مزید ہے فوراں رپورٹ جو ہے وہ پیش کرو یہ چینی کون بوران کا ذمہ دار تھا ہے دیکھیں یہ رپورٹ ان کو پیش ہوئی تھی اور یہ رپورٹ ان کو انٹیلیجنس بیورو نے پیش کی تھی اور اس رپورٹ کے آنے کے بعد پرائیم نیسٹر نے اس رپورٹ کو مسترد کر کے واپس بھی دیا تھا کہ آپ نئی رپورٹ بنائیں اوہ دے وچی ایسی کئی چیزیں جیدی پسند نہیں آئی سی بس وہ رپورٹ جس طرف اشارے کر رہی تھی وہ اشارے سارے کے سارے ان کے اپنے بندوں کی طرف تھے نیک لوگوں کی طرف نیک لوگوں کی طرف جو رحمت ہیں جو اس ملک کے اندر رحمت کا ذریعہ ہیں جو پیسے کٹ کر دیں تو رپورٹ شپورٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے اب چینی کی نئی نئی فصل کٹی ہے باہر جانے کی مطلب کریش ہو کے تیار ہوئی ہے تو فصل کٹ نہیں بولیں گے نا اسے اب اس کو ایکسپورٹ نہیں کیا جا سکتا اب یہ پچاس لاکھ ٹن چینی جو ہے یہ سٹوروں میں آ گئی ہے سٹاکس جو ہے ان کی ہولڈنگ کپیسٹی کتنی ہے مل کب تک اس کو ہولڈ کر کے رکھے گی مل کو ضرورت ہے کہ اس کو مارکٹ میں پھینکے اس ریٹ پہ جو سٹاکسٹ ہے وہ نہیں خریدتا کیونکہ ملے اپنی چینی سٹاکسٹوں کو بیجتی ہیں پھر سٹاکسٹ اپنی چینی جو ہے نا وہ اکپری منڈی کے مین بپاریوں کو بیجتے ہیں ہول سیلرز کو اور وہاں سے پھر یہ ریٹیلرز کے پاس آتی ہے ٹھیک تو سٹاکسٹ اس ریٹ پہ نہیں ہاتھ ڈالتا کہ یار اس کا ریٹ تو گرنے ہی گرنا ہے میں اپنا پیسہ کیوں ڈباؤں تو یہ ملے زیادہ دیر چینی ہولڈ نہیں کر سکیں گی اوکی ایس و اے تو آفران کر رہے نہیں کہ تسیلیہ لوڈ انیس سٹی کر دینے ہے 29 روپے کلو والی چینی کو بکنا چاہیے زیادہ سے زیادہ 55 روپے زیادہ سے زیادہ جو کہ بک رہی تھی جی تو ہم جہانگیر ترین صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ باقی ملک سے لائل ہیں تو دو کام کر لیں پوری ڈیٹیل عوام کے سامنے رکھ دیں کیونکہ انہوں نے کچھ ٹیکس بھی لگائے ہیں اس ٹیکس کو پتہ نہیں پانچ پرسن ٹیکس تھا تو اس کا ایفیکٹ کتنا آ گیا دو روپے دھائی روپے تین روپے یعنی اصل کاؤس جو ہے وہ عوام کے ساتھ شیئر کر لیں اصل کاؤس شیئر کر لیں وہ 39 روپے ہے میری انفارمیشن کے مطابق جو مجھے کچھ شگر ملز کے جاننے والوں نے چلو جی پینکل ہو جائی گی تو ایک تو یہ کہ وہ شیئر کر لیں اور دوسری کیا میرے بانی کریں مطلب ہے وہ شیئر کر لیں یا پھر چینی کی قیمت کو خود ہی نیچے لاؤ کے پبلک میں دے دیں جان چھوڑ دیں لوگوں کی کیوں لوگوں کا اناچ چھین کے آپ خود بھی اس وقت ہولڈ کر کے پریشان ہیں کہ پیسہ اتنا بلوک ہوا ہوا ہے کیونکہ ان کا بھی اس وقت 87 عرب روپے بلوک ہوا ہوگا میرے حساب سے 100 عرب بھی بلوک ہوا ہوگا ٹھیک ہے جی بریک لیتے ہیں انجل آپ بریک سے واپس آتے ہیں تو جس طرف محمود صاحب نے اشارہ کیا تھا کیا واقعی ایک اپرچونٹی موجود ہے اس سارے سنیریوں کے اندر پاکستان کے لیے ہمارے جو اینلسٹ ہیں ایکانومی کے حوالے سے وہ کہہ رہے کہ جب آپ بڑی اپرچونٹی ہے بڑی اپرچونٹی ہے کیا واقعی ہے ایک بریک کے بعد سٹے ٹیون ویلکم بیک جناب پھر خوش آمدید اچھا میں ہم سے وقت کی کم رہ گئے ہیں وہ پہلا ہمارا سپل اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ آخری سپل میں وقت بڑا کم بچتا ہے کیا ہے جناب خوش خبریاں سنائی دے رہی ہیں جو بھی ٹاک شوز ہیں اس کے اندر جو بھی ایکانومیسٹ ہے وہ کہہ رہا ہے بڑی اپرچونٹی ہے بڑی اپرچونٹی ہے مس نہ کرنا اور آپ نے پہلے سیگمنٹ میں کہا کہ کیا وہ سکل ہے ان کے پاس تو اگر اپرچونٹی ہے تو وہ کیا ہے اور کیا ان کے پاس وہ سکل ہے کہ اسے گراب کر سکے دیکھیں دو اپرچونٹیز مینلی ہیں ایک یہ کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اور پاکستان خوش نصیبی سے ابھی تک بچا ہوا ہے انٹرنیشنل ایکسپورٹ کے اندر گھس کے وہاں اپنا کالٹی پروڈکٹ دے کے اچھے ریٹس دے کے اب اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس نہ تو ایکسپورٹ پرموشن بیورو کو ایک ایکٹیویٹی کرتا ہے نہ ہمارے سفیر جو مفت کا مال کھا رہے ہیں پتہ نہیں ایک سو کچھ ملکوں میں بیٹھے وہ وہاں کوئی لوکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں نہ ہماری گورنمنٹ کے پاس اس کا کوئی ٹائم ہے گورنمنٹ تو سارا دن صرف مخالفین کو کیسے مارنا ہے اس پہ مین میٹنگیں کرتی ہے میڈیا کو کیسے کرش کرنا ہے اس پہ مین میٹنگیں کرتی ہے یہ سوچے بغیر کہ یہ میڈیا آج کرش ہو گیا کل آپ کے جانے کے بعد اسی میڈیا نے آپ کو بچانا ہے اور اگر آپ اس کو کرش کر جائیں گے تو آپ کو بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا تو ایکسپورٹ کی اپرچونٹی میں نہیں سمجھتا ہم کو بڑی پکڑ سکیں گے ورنہ اپرچونٹی اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے ایکسپورٹ کی بے پناہ ہے یہ تو ایک بات ہو گئی دوسری بات یہ کہ ہم اس وقت محشت کو لے آئے ہیں ون پرسنٹ گروت پہ فائیو پوائنٹ ایٹ سے ون پرسنٹ گروت پاکستان کی تاریخ کی لوس لیول آف گروت ہے یہاں سے تو اوپر جا نہیں ہے باپس اور ذرا سا بھی کام کریں گے تو اوپر آ جائیں گے جیسے یہ کہتے ہیں ہم نے انفلیشن کم کر دی آپ انفلیشن کو سنگل ڈیجٹ سے پہلے ڈبل ڈیجٹ پہ لے کے گئے یعنی بارہ پرسنٹ پہ اور پھر اس میں ریکارڈ قائم کر دیا سوہ چودہ پرسنٹ کا اب تو واپس آ نہیں آنا تھا سوہ چودہ پرسنٹ پہ اگر منٹین کر دیں گے پھر تو بربادی ہو جائے گی تو وہ بارہ پہ آئی تو انہوں نے کہا لے گے ہم نے انفلیشن ٹھیک کر دی گیا تو یہ کوئی ایڈوانٹیج تو نہیں ہے میں تو اس کے برقس کچھ اور دیکھ رہا ہوتا ہوا آپ نے پرسو کل اور آج تین دن مسلسل ڈالر کو پر لگائی ہیں اور ڈالر ایک سو چپن روپے سے ایک سو اٹھا بن روپے کا ہو گیا ہے اور ابھی جو ہے ہم جب بھی ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو یہ دوپہر کا وقت ہے دو بجے کا وقت ہے تو ابھی کوئی پتہ نہیں کہ کہاں تک جو ہے وہ اوپر بھی جا سکتا ہے اب ہو کیا رہا ہے کہ انہیں آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا انہوں نے ہوت منی یعنی اپنے انٹرسٹ ریٹ کے زور پہ سوہ تین ارب انہوں نے باہر سے لیا ہوا ہے اب پاکستان میں صرف یہ باتیں ہوئی ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ گرائے جائے گا یہ باتیں ہوئی ہیں تو دو سو ملین ڈالر نکل گیا ہے اور دو سو ملین ڈالر جیسے ہی نکلے ڈالر تین روپے اور اوپر چلا گیا یہ وقت ہے کہ آپ اس ڈالر کے جانے کی پروانہ کریں آپ اپنے ڈالر کو خود سٹیبل کریں اپنے آرڈرز کے ذریعے سٹیبل کریں مت خریدہ و فروخت کریں ڈالرز میں لوکل جو کرنسی ڈیلروں سے یہ ڈالر خریدے ہیں وہ مت خریدہ و فروخت کریں ڈالر کو اپنے فورس فولی جیسے ساکڈار سارے کرنسی ڈیلروں کو بلا کے دبکہ لگاتا تھا کہ خبردار جو ڈالر کو اوپر لے کے گئے یہ میں آپ کو کنفرم بات بتا رہا ہوں کہ جب ڈالر ایک دم اوپر گیا ایک سو آٹھ پہ تو اس نے سارے کرنسی ڈیلروں کو بلا لیا اور اس نے کہا میں یہ آپ کا دھندہ ہی بند کرا دوں گا مجھے ڈالر واپس چاہیے اور ڈالر تین دن میں واپس آ گیا جس پہ آپ کو یاد ہے شیخ رشید نے بھی کہا تھا نیچے لا کے تو دکھائیں تو تین دن میں لا کے دکھا دیا وہ ٹیکنیک استعمال کریں آپ کے لوگوں کو نہیں پتا تو ہم نے بتا دیا اب استعمال کر لیں ڈالر کو وہاں کھڑا کریں اور کھڑا کرنے کے بعد انٹرسٹ ریٹ جو ہے اس کو گرا کے نیچے لائیں یہ کرونا وائرس آیا ہے بینک آف لندن نے اپنا انٹرسٹ ریٹ گرا دیا ہے پوائنٹ فائف پرسنٹ جسٹ اور پوائنٹ فائف پرسنٹ گرانے کے بعد اب اس کا انٹرسٹ ریٹ کیا رہ گیا بتا ہے آپ کو کیا رہ گیا پوائنٹ ٹو فائف پرسنٹ جب ون پرسنٹ سے بھی کم آلیڈی ہی تھا پونے پرسنٹ پہ تھا پونے پرسنٹ پہ تھا اس میں سے آدھا گرا گیا آپ کوارٹر پرسنٹ رہ گیا یہ آج کی خبر دے رہا ہوں میں آپ کو بینک آف لندن بینک آف لندن تازی خبر سڑھا تیرہ پوائنٹ ٹو فائف تیرہ اشاریہ دو پانچ اللہ میری توبہ انہیں ہوشی نہیں آرہی ہم بتا بتا کے تھگ گئے ہیں انہیں سمجھ ہی نہیں آرہی اور حیرت اس بات کی ہے کہ جو ان کو لائے ہیں وہ بھی نہیں ان کو کہہ رہے بھئی کیا کر رہے ہو ہمیں بھی رسوہ کر آرہے ہو خود بھی زلیل ہو رہے ہو قوم کو بھی پریشان کیا ہوا ہے ٹیکسوں سے ملا جلا کے جتنے بھی پیسے آپ اکٹھے کر لیں وہ سارے سود میں دینا یہ کون سا سواب کا کام ہے اگر ہے تو مجھے بتا دیں بلکل نہیں ایک اور انگل سے جو امپورٹس ہیں ہماری اگر وہ سو روپے کی ہیں تو اس میں سے جو پچیس روپے ہیں وہ صرف ہم تیل کی مد میں جو ہے جو امپورٹ کرتے ہیں وہ دے دیتے ہیں اب وہ مارکٹ جو ہے وہ کریش ہو گئی ہے وہ کہ تھوڑا سا ہوا ہے لیکن بہت بڑا جو ہے وہ سلمپ آیا ہے اس کے اندر یہ کتنی بڑی ہماری فیور ہوگی اور کتنی بڑی اپورٹنیٹی ہے ہمارے میں دیکھیں پہلے دیکھنا ہے کہ تیل کی قیمتیں گری کیوں ہیں تو کرونا وائرس نے دنیا میں فیر کر دیا اس سے دنیا کا سب سے بڑا آئل امپورٹر جو ہے وہ چائنہ ہے پہلے امریکہ ہوتا تھا اب چائنہ ہے چائنہ نے وہاں انڈسٹری بند ہو گئی انہوں نے سڑکوں پر ٹریفیک ہی بند کر دی ملک پورا انہوں نے ہالٹ پر ڈال دیا تو چائنہ کی وجہ سے آئل کی ایکسپورٹس جو تھیں وہ بڑی بری طرح گری آئل پروڈیوسنگ کنٹریز نے ملکے فیصلہ کیا کہ اپنی اپنی پرائسز ہم کم کرتے ہیں اور پروڈکشن کم کرتے ہیں تاکہ پرائسز مینٹین ہو رشیا آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کا میمبر نہیں ہے اوپیک کا میمبر نہیں ہے اور دنیا کا اس وقت سیکنڈ ڈارجس آئل پروڈیوسر ہے اس نے ان کی بات سے اتفاق نہیں کیا نارملی وہ کر لیا کرتا ہے اتفاق اور اس پہ بائنڈنگ نہیں ہے کہ جو آپ نے فیصلہ کیا میں بھی مانوں جب اس نے اتفاق نہیں کیا تو ماشاءاللہ ایک عمران خان کی گرمنٹ سعودی عرب میں بھی تو ہے نا پرنس پرنس سلمان محمد بن سلمان انہوں نے رشیا کے ساتھ پھڑا ڈال لیا اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم اپنی پرائسز جانا ساتھ آٹھ ڈالر گرا دیں گے انہوں نے ساتھ آٹھ ڈالر گرانے کی بات کی پرائسز ایک دم سلیش ہو گئی لیکن یہ ٹیمپری فیز ہے اچھے اس پہ نہیں رہے گا اتنا نیچے نہیں آئے رہ نہیں سکتا نا پروڈکشن کاؤس سے نیچے چلا گیا تو یہ ہم سارے خوش ہو رہے ہیں یہ آپ کی خوشیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے میری منحوز دبان جو ہے وہ ناسچ ثابت ہو لیکن یہ ٹیمپری ہوگا پندرہ دن مہینہ دو مہینے تین مہینے جتنی زیر ان کی آپس کی چھوٹی موٹی چپکلش چلتی ہے کیونکہ ان کا تو بلینز کا روز کا نقصان ہو رہا ہے ہمیں اس پہ سے تھوڑا سا فائدہ پہنچ رہا ہے لیکن ان کا تو بڑا ہیوی نقصان ہو رہا ہے خاص طور پر امریکن جو شیل گیس کے پروڈیوسر ہے وہ آپ پہلے زمین میں لیکوڈ پھنگتے ہیں اس سے وہاں جو گیس کے ذخائر ہیں وہ کریک ہوتے ہیں جسے پہاڑ کریک کرنا بولتے ہیں پھر گیس نکلتی ہے پھر اس گیس کو آپ لیتے ہیں تو انہیں جو اوورال پروسس ہے وہ تھوڑا مہنگا پڑتا ہے تو یہ آپ کے نظرے یہ ٹیمپریری فیز ہے پرائز یہاں پہ مینٹین نہیں کریں گی دو تین مہینے تک رہ سکتی ہے چار مہینے رہ سکتی ہے اور کرونا ویرس بھی زیادہ دے رہنے والا نہیں ہے تو اگر چار مہینے یہ پرائز رہتے ہیں پھر بھی تھی بلے بلے تھی ہوئی گئی بلین ڈیڈ بلین کا فائدہ ہو جائے گا تین چار کا نہیں ہوگا تین چار کا اگر سال رہ جائے اگر سال رہ جائے تو پھر ہو ٹھیک بلین ڈیڈ بلین کا جو رہ سکتی سال رہ نہیں سکتی تو اس اپرچونٹی کو اس اپرچونٹی کا ایک اچھا طریقہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جا کے نا وہ پنجابی زمان میں کہتے ہیں باندھ کر لینا جیسے اس پہ الزام لگ رہے نا خاکان عباسی پہ آپ نے آئل پرائسز گیس پرائسز لوگ کیوں کر لی ہیں پہنہ سال کے لیے تو آپ جا کے اس وقت آئل پرائسز لوگ کر لیں کسی کے ساتھ دو چار ڈالر زیادہ دے کے اس کو لوگ کر لیں رشیہ کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں رشیہ کے ساتھ کر سکتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ کر سکتے ہیں ایران ترس رہے آپ کے ساتھ کہ میرے ساتھ کر لو اس قسم کی ڈیل کے لیے یہ آئیڈیل آئیڈیل ٹائم ہے لیکن پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس کوئی ویژن ہو تو بات ہے نا دیکھیں ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ بیوروکریٹ کو اس بری طرح زلیل اور خبار کیا ہے نیب نے کہ بیوروکریٹ تو اب حکومت کو مشورہ بھی نہیں کوئی دیتا رسوہ جو ہو گیا بچارہ ٹھیک ہے بیوروکریٹ ڈر گیا ہوا کہ بھائی جتنی کارکردگی دکھائی اتنے جواب دینے پڑیں گے بعد میں اور انہیں ڈر ہے کہ نونلی کی گورنمنٹ آئی تو وہ ہم سے انتقام دا لینے چل پڑے اور وہ جانتے ہیں کہ شہباز نے وزیراعظم بننا ہے تو شہباز بڑا منتقم مزاج کے ہیں وہ بخشتے نہیں کسی کو میں نے ایک دفعہ انہوں نے ہمیں دعوت دی تو میں نے ایک دفعہ ان سے ایک سوال کر دیا جو انہیں اچھا نہیں لگا پھر انہوں نے دو سال مجھے اپنی کسی دعوت میں نہیں بلایا سپیشل گنزل اینا نے انہیں بلانا کیونکہ جب حکومت میں آ جاتے ہیں نا لوگ تو حکومت میں آنے کے بعد ان کی سوچ بادشاہوں والی ہو جاتی ہے میڈیا ہمیشہ اپوزیشن میں انہیں سوٹ کرتے ہیں میڈیا ہمیشہ اپوزیشن میں سوٹ کرتے ہیں ہماری باتقسمتی ہے وقت ہتم ہو گیا میں پھر اگلے پروگرام میں باقی اکانومی کے حالے سے بات کر لیں گے آج کے لئے اتنا ہے جناب اجازہ دیجئے اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ آنے کے بعد